اسلام علیکم پاکستان ہمیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر پوچھ سکتے ہیں یہی نہیں بلکہ کبھی کبھار میں خود آپ کو اس شو سے لائیف کال کروں گی اور جو سوال آپ نے ہم سے پوچھے ہوں گے اس پر آپ کی اجازت سے آپ سے مزید سوال پوچھوں گی سوال آپ کریں یا میں نیت صرف اور صرف مشکلات حل کرنے کی ہوگی چاہے آپ شو میں آکے گفتگو کریں یا اپنی آرڈنٹیٹی ڈسکلوز نہ کرنا چاہیں نیت صرف اور صرف آپ کی انجھنوں کو سلجھانے کی ہوگی ان کا اشتہار بنانے کی بلکل بھی نہیں اتنے عرصے کے بعد کسی پروگرام کے ساتھ منسلک ہونے پہ یہ میری ایک بنیادی شرط تھی and I'm very glad that Dawn News has supported me in this میرے سے آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ تالہ every Wednesday and Friday from 10 a.m. to 11 a.m. اور یہ ملاقات جاری رہے گی جب تک مشکلات کا حل نکلتا رہا اور انجھنے سلجتی رہیں must tell you that what happened جب ہم نے Ask Asma کا promo اپنے social media پہ ڈالا Dawn کی social media پہ اور میرے personal social media پہ تو ہمیں بہت سارے آپ کے messages آئے بہت سارے آپ کی inquiries آئیں details مانگنے کے لئے messages بڑے congratulatory تھے بہت ساری مبارک بات تھی messages میں لیکن ایک message جو بہت مزے کا تھا وہ یہ تھا کہ ایک خاتون جن کا نام Anjum Anjum نے message کیا کہ بھئی Asma آپ trainings کراتی ہیں آپ coaching کرتی ہیں آپ ہر صبح انسٹیگرام سے live ہوتی ہیں weekday morning اور اب آسک Asma تو آپ تھک نہیں جاتی اتنی conversations کر کر کے کر کر کے کر کر کے تو میں نے Anjum کو یہ اس وقت تو ایک چلی لافت کہ بھئی یہ واہ کے you know that's the point when I realized کہ کتنی سارے گفتگو ہے یہ تو بہت ساڑا conversation ہے لیکن Anjum honestly now that I think about it I don't think میں ان سے تھکتی ہوں اور اس کا ریزن یہ کہ میں ان انٹریکشن سے میں انٹریکشن سے خود بہت زیادہ سیختی ہوں اور you know if I just look at the past 15 years پچھلے پندرہ سالوں میں میں چار ممالک میں رہی پاکستان scotland england or the way میں نے ڈیڑھ سو اور کورپیٹ اورگنیزیشن کے ساتھ جڑ کے ایک لاکھ سزاید لوگوں کی face to face کسی نہ کسی skill میں میں تریننگ کی اور ان تمام تجربات نے ان تمام conversations ان تمام انٹریکشن نے مجھے بہت کچھ سکھایا immense learning اور ایک خاص بات ایک خاص چیز جو میں نے سیکھی وہ اس بات کی realization تھی کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بلکہ بیشتر لوگ کہنا غلط نہیں ہوگا ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس دنیا سے ادھوری کہانیاں بن کے چلے جاتے ہیں یہ بات نہ صرف جانے والے کیلئے زرہ دردناک ہے بلکہ ان کیلئے بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ یعنی کہ قبرستان زمین پہ قیمتی ترین چیز ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں خواب دفن ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کتنی کتابیں دفن ہیں جو لکھی نہیں گئیں کتنے گیت جگائیں نہیں گئیں کتنی ایجادات جو منظر آم پہ نہیں آسکیں صرف اس لیے کیونکہ کوئی پہلا قدم اٹھانے سے ڈر گیا آسک اسما شروع کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم کوئی ایک ایسا پلاتفارم بنا سکے جہاں پہ لوگوں کی امیدیں بان سکے جہاں پہ دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں بلکہ ایک دوسرے کو uplift کر سکے حمد بان سکے حوصلہ افزائی کر سکے encourage کر سکے تاکہ اگلی دفعہ ہم میں سے کوئی بھی جب بھی پہلا قدم اٹھانے کا سوچے تو تالیوں کی گونج خوف کی آوازوں سے کہیں زیادہ ہو I really sincerely hope کہ میں اپنی اور آپ کی امیدوں پہ اس سیگمنٹ پہ پوری اتر سکوں very excited آج ہم یہ پہلی دفعہ آپ کے سامنے لے کر آئے بڑی contemplation کی اس سے پہلے کیا کریں کیا نہ کریں اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور contemplation فکر آپ انھی چیزوں کے بارے میں کرتے ہیں جن کی آپ کو things which are close to you things that you care about so آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں what is it that you would like to see in this you will see this انشاءاللہ every Wednesday and Friday 10 to 11 so we have an hour which I think is quite enough اور اس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا سوال ہے اور آپ اپنے پروماوں میں کہتے ہیں کہ جب آپ سوال کریں گے تو میں مزید سوال کروں گی that's right because میں ہوں ایک کوچ اور کوچ کا یہی کام ہے جواب ہمارے اندر چھپا وا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ تمام senses اگر آپ دیکھیں آنکھیں باہر دیکھتی ہے دیکھتی ہے کان باہر کی باتیں سنتے ہیں ناک باہر کی خوش بوئے سنتی ہے اور ایک زبان ہے یہ تو اس کا کام ہی اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ چلے چلے جاتی ہے ساری senses outward driven ہے تو اپنے اندر خوج کرنا ذرا مشکل ہے اور یہ سوال کی طاقت ہے سوال 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 میں دیکھیں کیسے ملتا ہے جواب that's the idea behind ask asma break پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج سوال کرنے کی باری میری ہے آج میں آپ سے سوال کروں گی اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے call as well it's the lifeline the number is scrolling right at the bottom of the screen so آپ can call and answer can you what's important to you in your life I don't know اس کے لئے لئے برہ مجھے بتا جانے کہ کالر ہے مائی ساتھ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام a wالیکم assalam as assalam assalam and george thank you so much for calling guys merry christmas merry christmas to you and my question my thing that's most important to me in life is how us look so alive and awake every morning I know George this task how can do again but I am very excited that you both called and the and this is just by chance I didn't know that our first callers that your first caller is significant in my life because my first on screen presence was because of George my first show was Kiran and George and George came where George came and remember that that sure that Asma Asma is a terrific life coach so ask what questions ask and I want answer Asma what's the most important thing اسے رہے لے ہاں اور ہر کے پیالے تو اللہ رہے ل你说 بطلب.: ہم شبکا ہے گئی đang 750.000amp کبھی آپ کراتے کا ایک ایک افراد جائیں گے تو آپ کراتے کے بارے کتا ہے جو آپ کراتے کے بارے جائیں گے ہم سکے کہ آپ کراتے کی سکراتے کے بارے ہیں ایک بہت جائیں گے Thank you for Calling اور کیونکہ Jorj کال پہ ہے میں بھی سے بتا دوں Jorj کو آپ بہت جلisons ہمارے شو مہرے دیں گے Jorj you can't back out that you have called and I've said it on air You'll see both of them Thank you so much for calling اور بہت خلیہ Khadaaf Khadaaf Thank you Break پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہتا کہ میں واپس آئیں گے تو بتاؤں گی اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہانی یہ کہ ایک پرمہ فوٹبولر امیرکن فوٹبولر تھے پھر اس کے بعد وہ کوچ بن گئے وہ اپنی ٹیم سے کہا کرتے تھے کہ تم نے اپنے آپ سے دن میں تیس بار ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں تیس بار آپ نے اپنے آپ سے دن میں تیس بار یہ سوال کرنا ہے کہ میرے لیے اس وقت کیا چیز اہم ہے چاہے آپ اس وقت جم میں ہو چاہے آپ اس وقت لائبری میں ہو چاہے آپ اس وقت فیلڈ پہ گیم کھیل رہے ہو لیکن آپ نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے what is important to me right now اور میں نے آپ سے کہا یہ سوال سادھا ضرور ہے لیکن اس کے نتائج اس کا جواب آپ کو بڑا چونکا دینے والا ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ نے صحیح سچائی سے یہ جواب دن میں تیس دفع دیئے تو بہت چانس ہیں that you will be able to focus on the core شاید کوئی ایسا جواب جس سے آپ بھاگ رہے ہو شاید کوئی ایسی تبدیلی جو آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہو لیکن جیسے ہی آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو آپ کو انزائیٹی ہو جاتی ہو جس سے آپ چھپ رہے ہیں اس سوال کے جواب دینے سے آپ کو وہ جواب مل جائے کیونکہ اگر آپ کو دن میں تیس پار یہ جواب مل رہا ہے کہ میں اس وقت جو کام کر رہا ہوں میں اس وقت جس انسان کے ساتھ ہوں وہ میرے لیے اہم نہیں ہے وہ کام میرے لیے اہم نہیں ہے وہ انسان میرے لیے اہم نہیں ہے تو شاید چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے مائی قویشن ٹیو ٹوڈی اس کیونکہ یہ پہلا شو ہے میں نے بیڑا اپنے ہاتھ پہ اٹھایا ہے میں آپ سے سوال کروں گی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بتائیں اس وقت آپ کی زندگی میں کیا اہم ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0800-14455 I hope I've set the number right میں یاد کرنے کی کوشش کریں اور آپ لوگ بھی یاد کر لیں کیونکہ اسی number پہ آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں ہم نے باتیں بہت ساری کی سوالوں کے بارے میں باتیں کی آپ مجھ سے سوال کریں میں آپ سے سوال کریں کیوں سوال کرنا ہے اتنا اہم کیوں ہے اور میں سوچ رہی تھی ایک اور میسیج آیا ہے فیس بک پہ جس میں لکھا ہے کہ limitation سے related سوال ہے کہ ہماری زندگی میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اس کا ہم کیا کریں اور میں لگتا ہے کہ ایک سوال جو ہے وہ اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے میں I want to share a story with you کہ Audi گاڑی بنانے والی company you might have heard the name of this Audi نے 2006 میں ایک بڑے مشکل میں پڑ گئی اور وہ مشکل یہ تھی کہ انہوں نے Lehman's Race جو کہ ایک بہت مشہور ریس ہے جس میں ہار کے ایک کار میکر کی reputation بڑی شدید طریقے سے خراب ہو سکتی ہے وہ آپ کی reputation بنا سکتی ہے یا بگار سکتی ہے اس ریس میں participate کرنا تھا اور Audi کو یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ ان کی گاڑی باقی گاڑیوں کے مقابلے میں تیز ترین نہیں ہے آپ سوچیں put yourself in that situation کہ آپ کو لگے آپ نے ایک ریس میں حصہ لینا ہے اور آپ اتنا تیز نہیں بھاگ سکتے بس بھاگ ہی نہیں سکتے یا تو it's because of your height or it's because of your muscle or whatever کوئی ایسا constraint ہے جس کی وجہ سے آپ باقی لوگوں جتنا باقی participants جتنا تیز نہیں بھاگ سکتے میں اور آپ شاید اس مسئلے کو لے کے سوچیں کہ oh my god جب ریس ہے اور بھاگ نہیں سکتے اتنا تیز تو اس کا مطلب ہار accept کر لیں ہار تسلیم کر لیں میں اور آپ شاید ایسے سوچیں لیکن اورڈی نے ایسا نہیں سوچا انہوں نے یہ سوچا it's 2006 ہمیں یہ ریس ہر سورت میں 2006 میں جیتنی ہے اگر ہم یہ ریس ہار گئے تو ہماری ریپیوٹیشن کا بہت برا حال ہوگا جو ہم ہونے نہیں دے سکتے تو ہم کیا کریں ایسا کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم کچھ کچھ کریں کہ یہ ریس جیت جائیں یہ جب انہوں نے سوچنا شروع کیا تو ان کے چیف انجنیئر جو تھے اوڈی کے انہوں نے یہ سوال کیا اپنی ٹیم سے کہ بتائیں ہم let's accept ہماری گاڑی باقی گاڑیوں جتنی تیز نہیں چل سکتی نہیں بھاگ سکتی اب ایسا کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور جس کی بنا پر ہم یہ ریس جیت سکتے ہیں کیا جواب ملا ہوگا ان کو آپ بھی سوچیں میں آپ کو تھوڑی سی دیر میں بتاؤں گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اگر کچھ سوچا جواب اوڈی کے انجنیئر نے جو اپنی ٹیم سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ اگر میری گاڑی تیز ترین نہیں بھاگ سکتی اور میں نے ریس جیتنی ہے تو میں کیا کروں لیکن اس سے پہلے we've got a promo lined up بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے promo کی اپنے انٹرکشن نے بات کی اور وہ ہم نے شاید miss out کر دیا ہے میں چاہتی ہوں کہ ہمارا یہ promo دیکھیں this is the ask asma promo so that you understand کہ آپ مجھ سے کیسے کیسے سوال کر سکتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں میرے بوس ایسے کیوں ہے یہ بتائیں کہ آپ کیسے بوس ہیں میرے پیرنس مجھے سمجھتے کیوں نہیں یہ بتائیں کیا آپ اپنے پیرنس کو سمجھتے ہیں میرے میاں دوستوں میں اتنا خوش ہوتے ہیں مگر گھر آ کے افسردہ کی ہو جاتے ہیں ہم یہ تو سوچنے والی بات ہے میرے سے جونئر کو پرموٹ کر دیا اور میں وہی کا وہی آخر مجھ میں ایسی کیا کمی تھی خوشے کی بات تو ہے دنیا سے اتنے سوال اور اپنے آپ سے ایک بھی نہیں اسی لئے تو جواب نہیں مل رہے آئیے مل کے ڈھونتے ہیں مسئلوں کی جد آپ پوچھیں گے مجھ سے سوال اور میں پوچھوں گی آپ سے اور دیکھئے گا خوال سوال میں کیسے ملتا ہے جواب تو مجھ سے سوال پوچھنے کے لئے ہو جائے تیار only on ask asma on chai toast اور host جی سو یہ وہ تمام جواب سوال ہیں جو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بھرپور کوشش ہوگی کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ کی مدد کے ساتھ ہم آپ کو آپ کے سوالوں کے ساٹیسفائنگ جواب دے سکیں بہت ہو گیا یہ سون سون کے کہ سوال مت پوچھو سوال مت پوچھو سوال ہمیشہ آپ کے کونسپٹ کو کلیر کرتا ہے سوال ہمیشہ آپ کے بلیف کو پختہ کرتا ہے سوال بہت اچھی چیز ہے اس کو اپنی زندگیوں سے مت جانے دیں بہت دفعہ بچے ہم سے سوال پوچھتا اور ہم کہتے کتنے سوال پوچھتا ہے اللہ کا شکر ادا next time ان سردیوں کی چھٹیوں میں جب آپ کے بچے آپ سے سوال پوچھیں گے میں چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ thank god اللہ تعالی تم نے ہمارے بچے کو ایک ایسا دماغ دیا ہے جو سوچ سکتا ہے اور وہ ہم سے سوال کر سکتا ہے اس عادت کو ہم نے curb نہیں کرنا اس عادت کو ہم نے دبانا نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ encourage کرنا ہے روموں سے پہلے میں آپ سے بات میں آپ کو بتا رہی تھی اوڈی کی وہ کہانی جدر اوڈی نے لیمانس ریس دو ہزار چھے میں participate کرنا تھا یہ جان گئے کہ ہماری گاڑی تیز ترین نہیں ہے چیف انجینئر نے اپنے لوگوں کو بلایا اور بٹھا کے بولا بھئی ہماری گاڑی تیز ترین نہیں ہے اب یہ بتاؤ کہ ہم یہ ریس کیسے جیت سکتے ہیں اس سوال نے یہ کیا کہ جو ان کی limitation تھی جو بھی ان کا وہ constraint تھا لوگوں نے اس کو accept کر لیا بہت دفعہ ہم اپنی limitation کو accept نہیں کرتے اس سے لڑتے رہتے لڑتے رہتے اور ان میں ہار جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دیکھا ہم نے تو کتنی کوشش کی اور ہم ہار گئے ہم نے یہ نہیں کرنا آڈی نے جو کیا انہوں نے conventional wisdom کو بلکل الٹا کر دیا اور حل یہ نکلا جب لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ میری limitation ہے یہ ہماری limitation ہے اس کے بعد دماغوں نے سوچنا شروع کیا کہ اس limitation کے ساتھ اس رکاوٹ کے ساتھ ہم کیا حل نکال سکتے ہیں اور حل یہ نکلا کہ پہلی دفعہ آڈی نے ایک ایسی گاڑی کو participate کہوایا اس race میں جو کہ fuel efficient car تھی جس میں diesel کا استعمال ہوا تاکہ pit stops کم ہو کیونکہ یہ 24 گھنٹے کی race ہوتی ہے یہ بڑی ایک taxing قسم کی race ہوتی ہے نہ صرف گاڑی بہت زیادہ پریشر سے گزاری ہوتی ہے بلکہ وہ جو کہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے جس نے بار بار رک کے fuel بھروانہ ہوتا ہے وہ بھی ایک الگ پریشر سے گزار رہا ہوتا ہے وہ پوری ٹیم ہوتی ہے جس کو بڑا stable ہونا پڑتا ہے so آڈی نے یہ حل نکالا کہ یہ تو ہماری limitation ہے ہم endurance کے level پہ enter کریں گے competition کو اور ہم اپنی گاڑی کے ہم جتنی دفعہ pit stops پہ روکیں گے اس کو روکیں گے اس کو کم کریں گے minimize کریں گے اور ایک ڈیزل engine کے ساتھ گاڑی کو لے کے جائیں گے اس کام کو کرنے سے آڈی نے اگلے تین سال تک consistently اس ریس کو جیتا so when you accept your limitations then there is another power یہ limitation آپ کی all I want to tell لیکن یہ اتار چڑھاؤ ہر سب کی زندگی میں اب بھی اگر مجھے الیکٹرو کارڈیا گام سے جوڑا جائے یا میرے ان کیمرے پہ کھڑے ساتھیوں کو اس ماشین سے جوڑا جائے تو ہماری ہرٹ بیٹ کیسے ہوگی اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اور خدا نہ خواستہ جس دن یہ ایک سیدھی لائن آگئی اس دن زندگی کا اختتام ہوگا تو مجھے اور آپ کو وہ اختتام آج نہیں چاہیے ہمیں اپنی زندگی میں یہ تمام اتار چڑھاؤ چاہیے اور جس دن ہم اپنی لیمٹیشن کو کنسٹرین کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس دن دماغ مزید اینگلز میں سوچتا ہے اور ایسے جواب لے کر آتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہم نے کل پوسٹ ڈالا اور بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیا میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کیا آپ کی زندگی میں اہم کیا اور ساتھ ساتھ بتایا تھا کہ آج ہم آن ایر آئیں گے بہت سارے سوال آئیں میں پڑھنا ضرور چاہتی ہوں اور انشاءاللہ تعالی میک شور کہ آنے والے پروگرمز میں ہم ان کو کور بھی کریں کسی نے مجھے کہ میرے لئے اس وقت اہم یہ ہے کہ اپنے آپ کو سائل سیل ٹریٹمنٹ دوں جو جو ریا that's so important I think ہماری ایک زبان ہے اور دو کان لیکن عمومن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ مجھے بڑی کوئی سائنس چھپی بھی دو کان ایک زبان کا مطلب ہے کہ جتنا بولتے ہو اس سے ڈبل سنو لیکن ہم یہ بات شاہد بھول جاتے ہیں تو یہ silent treatment کبھی کبھی بہت کبھی کبھتگو کر کے آتی تھی لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس سے ہم motivate ہو گئے یا اس نے ہمیں زندگی میں کچھ کرنے کا حوصلہ دیا تو مجھے لگتا یہ روٹ زیادہ بہتر ہے اگر آپ یہ سوچ کے جائیں کہ آج میں مطلب آپ کبھی کچھ بھی کر رہے ہوں چاہے آپ cam رو آپ یا آپ اپ ٹیلی فون اٹھاتے ہو جو بھی کرتے ہو آپ کے اندر اپ کی زاعت میں اگر یہ چیز ہے کہ لوگ کو موٹیویٹ کرے آپ کے حونے سے لوگ انکاریج ہو آپ کے حونے سے لوگ خوش ہوں how to manage professional life balance and coming from a man it's also very important because generally یہ سوال خواتین سے آتا ہے ہم work life balance kaise کارے we will address this Hamsa IS how does one know what you truly want is it always necessary to take the right decisions how does one even know that is one or not Hamsa spot on I don't think ہم زندگی میں سارے فیصلے کا بھی صحیح کر سکتے ہیں غلط فیصلے کریں گے غلطیاں کریں گے تو گریں گے اور چوٹ جو چیز سکھاتی ہے تمغہ وہ نہیں سکھاتی اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور کریں گے بلال نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا اور میں نے بلال سے پوچھا what are your goals جب وہ پتہ چلے گا تو پھر بات ہوگی آگے اس کے علاوہ یمنا نے پوچھا ہے کہ آپ کیا کیا ہمارے سوالوں کا جواب صرف اور صرف شو میں مل سکتا ہے نہیں جمنا ہم کو شش کریں گے کہ اگر وہ ایسا ٹاپک ہے جس سے زیادہ تر لوگ ریزونیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو شو میں اٹھائیں اور اس کے بارے میں شو میں بات کریں اسما مصطفہ خان how do we find our passion experimentation seems scary and what if we don't want to leave our places and risk everything we have for one thing we feel is our passion or happy place I think یہ کافی بار سوال آیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پیشن کیسے ڈھونے کیسے جانے کہ ہم در حقیقت کیا کرنا چاہتے ہیں and I'll make sure کہ ہم کسی نہ کسی پروگرام میں اس کو ضرور کور کریں کیونکہ looking back about کوئی پندرہ سال پیچھے دیکھوں اگر تو میں بھی اسی کشم کشم تھی میں بیچلرز کر رہی تھی کمپیوٹر سائنس میں اور سوچیں آج جو میں کر رہی ہوں یا جو میں اس کے بعد کرنا شروع کیا اس میں کوئی لنک نہیں تھا پر وہ اسی لئے کیا بیچلرز کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا سنا کہ اس کا بوم ہے you know ہر زمانے میں آتا ہے اس چیز کا بوم ہے اس چیز کا کریز ہے تو یہ کر لو تو اس میں لگ گئے so because میں نے کافی غلطیوں سے سیکھا میں چاہوں گی کہ آپ سیکھیں لیکن ذرا کم غلطیوں سے سو انشاءاللہ کسی نہ کسی ایک پروگرام میں ہم اس کو ضرور اڈریس کریں گے جانے سے بریک پر جانے سے پہلے ہم جو آپ سے بات کر رہے تھے اوڈی کی کمپنی کی میں نے آپ کو مثال دی یہ سوال جو اوڈی کے چیف انجنیر نے اپنی ٹیم سے پوچھا کہ بھائی ہم کیسے جیتے ہیں یہ ریس اگر ہماری گاڑی تیز تری نہیں ہے یہ سوال میں اور آپ اپنی زندگی کے ہر پہلوں میں اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ سوال ہمیں فورس کرتا ہے کہ لیمٹیشن کو ایکسپٹ کریں اور اس کے بعد ہلکی طرف دیکھیں لیمٹیشن سے لڑتے نہ رہیں کہ میری زندگی میں یہ کنسٹرین کیوں ہے میری زندگی میں یہ مسئلہ کیوں ہے کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی کے کنسٹرین پر فوکس کریں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے آپ اپنی زندگی کی لیمٹیشن پر فوکس کریں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے ایم ٹیلنگ یو دس لیمٹیشن کن بیکم یور سوپر پاور سو آپ اپنے آپ سے سوچیں آپ کی جو بھی رکاوٹ ہے جو بھی مشکل ہے اس کو اپنے ذہن میں لائیں اور اپنے آپ سے پوچھیں میں یہ زندگی کی ریس یا میں زندگی میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں اگر میں اس گروپ میں سب سے سمارٹ لڑکا یا سب سے سمارٹ لڑکی نہیں ہوں میں یہ ریس کیسے جیت سکتی ہوں اگر میں یا میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتی ہوں اگر میرا نیٹ ورک سب سے بڑا نہیں ہے میں کامیاب کیسے ہو سکتی ہوں اگر میرے والدین بہت زیادہ سوشل نہیں تھے اور ان کے بہت زیادہ دوست نہیں تھے جس کی وجہ سے میرے بہت زیادہ دوست نہیں بنے میں یہ جیت کیسے جیت سکتی ہوں اگر میرے والدین میرے پاس پیسے کی کمی ہے جو بھی آپ کا لیمیٹیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اس کو لکھیں اپنے دماغ میں یا وربلی اس کو کہیں اور پھر اپنے آپ کو ساتھ میں سوال نے کہ یہ ہونے کے باوجود پیسہ نہ ہونے کے باوجود زیادہ اپنے بھائی جتنا اکل مند نہ ہونے کے باوجود اپنی بہن جتنی خوبصورت نہ ہونے کے باوجود میں یہ ریس کیسے جیت سکتی ہوں یا accept that limitation accept that recover and then ask yourself that question میں آپ کو گیارنٹی دیتی ہوں آج سبھا 2018 کی یہ جانے والی کچھ سبھے جو ہے I'm gonna write it for you you will find the answers موسیقی